موسیقی اسیمنی میں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے آئینی ترمیم پر ووٹنگ ہونی تھی جو اب کل تک مؤخر کر دی گئی ہے خرشید شاہ جو آج خاصے غصے میں نظر آئے ان کا کہنا یہ تھا ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا بیٹا مجھ سے الگ ہے وہ بالک ہو گیا ہے اپنی جو ہے وہ اس کا اپنا کاروبار ہے جناب اگر یہ ہے تو آج فیصلہ ہونا چاہیے جو بیٹے باہر بیٹے ہیں بچے بیٹے ہیں وہ میرے بچے بھی ہیں میں تنقید نہیں کرنا چاہتا تو ان کی نیشنٹی بھی یورپ کی ہونی چاہیے لندن کی ہونی چاہیے پھر پاکستان کی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ پاکستان کو نہیں مانتے پاکستان کے غریبوں سے نہیں رہنا چاہتے تو اپنی نیشنٹی بھی وہاں کی ہونی چاہیے ان کی پھر کیوں نیشنٹی ہے پاکستان کا کیوں گرین پاسپورٹ ہے ان کے پاس کیوں افیشل پاسپورٹ ہے ان کے پاس کیوں پاکستان کی نشانی ہے ان کے پاس جب پاکستان کو ٹیکس دینا نہیں چاہتے پاکستان میں انویسمنٹ کرنا نہیں چاہتے پرشید شاہ کے بعد باری آئی عمران خان کی اور انہوں نے قومی اسیمڈی میں اپنی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا نہ صرف اپنے پر لگائے گئے الزامات کا جواب دیا بلکہ حکومت پر بھی سخت تنپیر کی اگر آپ نے اسی طرح کر کے جس طرح کی پرائیم منسٹر نے تقریر دیا جو بہت ہی مایوس کن تھی اگر آپ نے یہی توتے مینہ کی کہانی سنانی ہے اور اسی طرح ہمیں سٹون وال کرنا ہے اور ایک سنسیر اکاؤنٹوبلیٹی کے لیے پرائیم منسٹر اپنے آپ کو نہیں پریزنٹ کریں گے میں آج میں باقی اپوزیشن کی طرف سے تو نہیں کہہ سکتا میں اپنے اور اپنی پارٹی کی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا پھر ڈیموکرائٹک رائٹ ہوگا کہ ہم سرکوں کے اوپر نکل کے انسان عمران خان کے خطاب کے بعد خواجہ آصف صاحب نے حکومت کی جانب سے جواب دیا مگر عمران خان نے جلسے میں شرکت کے لیے مظافرہ بات جانا تھا اور وہ ایوان سے چلے گئے قومی اسیمبلی کے اجلاس کے بعد دھائی بجے سپیکر آیاز صادق کے چیمبرز میں میٹنگ ہوئی جس میں حکومت اور اپوزیشن کی جماعتوں کے لیڈران نے شرکت وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید کے مطابق میٹنگ میں تیہ یہ پایا کہ ایک پارلمانی کمیٹی بنائی جائے گی جس میں اپوزیشن اور حکومت کے چھے چھے عراقین شامل ہوں گی کمیٹی کل قومی اسیمبلی کے اجلاس میں قرارداد کے ذریعے بنائی جائے گی اسلام آباد میں آج سیکرٹری خارجہ عزاز چودری کی زیرے صدارت قوارڈلیٹرل کوارڈنیشن گروپ کا پانچمہ اجلاس ہوا اجلاس میں پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ کے نمائندوں نے شرکت کی اس سے پہلے چار ممالک پر مجتمل اس گروپ کی میٹنگ چھے فروری کو ہوئی تھی اجلاس سے کچھ دن قبل ہی پاکستان میں افغانستان کے صفیر نے کہا تھا کہ میٹنگ میں وہ پاکستان سے کہیں گے کہ کیونکہ طالبان نے ہم مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے اس لیے ان کے خلاف کارروائی کی جائے افغان صدر اشف غنی تو پہلے ہی افغان انٹیلیجنس کے دفتر پر 19 اپریل کو ہونے والے حملے کے بعد یہ کہہ چکے تھے کہ اب وہ پاکستان سے مذاکرات کے سلسلے میں کوئی مدد نہیں مانگیں گے بول بول پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں گرمینے سیٹھی میں نسرت جاویز 051260602728 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں یہ ڈسپلی بھی ہو رہے ہیں اور ایک بات یاد رکھئے کہ جیسے ہی آپ کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ براہ راست آن ائر چلے جاتے ہیں اور میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں براہ مربانی فورا اپنی بات شروع کر دیجئے اور صرف اسی موضوع تک محدود رہی ہے جو زیر بہر سو بلکل فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا فیس بک آئی ری ہے www.facebook.com forward slash bol bol pakistan one ٹویٹر پہ ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اٹ bol bol pakistan انڈر سکور ارے بی بی مجھے یہ توقع تھی کہ آپ جو ہیں وہ مجھے کوئی فریش نوجوانوں کا روزانہ اس پر پرسیپشن دیا کریں گی میں تو بڑا جبکی ایک کونے میں بیٹھا ہوا اور پھر خاص طور پر خاتون ہونے کے ناتے آپ مجھے کوئی ایسے issues فراہم کیا کریں گی نہیں یہ ٹھیک ہے headline کی حد تک ایک جو regular قسم کا journalism ہوتا ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے آج کی main headlines یہی بنتی ہیں آپ کو لگتا ہے نسطر صاحب کہ ہم کسی issue پر بات کریں گے تو ہمارا پروگرام کچھ دیکھے گا ہاں دیکھے گا اگر ہم واقعی ہم creative enough ہوں تو دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے ظاہر ہے انٹرنیٹ سوشل میڈیا بھی بہت ضروری ہے اور وہاں پر ماشاءاللہ آپ نے انٹرنیٹ زدہ لوگوں کی طرح کی گفتگوئی کی وہ آپ کا ایک میں سوال دیکھ رہا تھا کہ خواجہ عاصف صاحب نے جو ایک لفظ مزدار ایک بحث چل رہی تھی تو ہم نے کہا اس میں ہم لوگ بھی پوچھے لوگوں سے ایسے 51% لوگوں نے جو کوئی ووٹ کیا کہ انہیں نہیں لگا کوئی ایسی بری بات کر دی خواجہ عاصف نے I was surprised نہیں تو اس میں بری بات کیا نہیں مطلب شاید وہ انہوں نے بابا یہ انگریزی کا میں اس کا سیدھا سادھا مطلب ہے being deceptive ہاں بالکل مگر اور زیادہ آپ کو elaborate کرنا ہو تو اس لفظ کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ سوافیسٹیکیٹیڈی ڈیسیکٹیف ہاں کہ پتہ نہ چلے کچھ چلاکی کا ایک اس میں الیمنٹ آتا ہے نسر صاحب چلاکی کیا یہ غیر پالی بانی لفظ ہے اپنا ڈیکنز کے وہ یورایا ہیپ ایک کیریکٹر ہے وہ یاد آتا ہے مجھے یہ لفظ سن کے نہیں سنا بی 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 بات سیدھی سادھی کیوں نہیں کرتے کہ چونکہ یہ ورنیکلر ایکسپریشن ہے تو لہٰذا اس میں کچھ نہ کچھ گڑڑ ہوگی مطلب کونٹیشن اچھی نہیں نا لوگوں کو برا تاثر ماتا ہے کہ میسنا کوئی ٹھیک نہیں ہوتا نا اس کا کوئی چھوٹے کا کوئی انصر ہے اس میں کوئی چلاکی ہے کوئی غلط ہے کوئی ڈسیکٹیف والی میں جو ڈسکرائب کیا سادگی و پرکاری بے خودی و خوشیاری حسن کو تغافل میں جرت آزما پایا صحیح تو یہ مقاری کی ڈیفنیشن نہیں ہے ہاں ہے مگر وہ جس طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے کیونکہ وہ اس کو بہت پولیش کر کے پریزنٹ کر دیا گیا ساوڈز رونگ میسنا مطلب کچھ شکل بنا کے کیسے میسنا مطلب کچھ ایڈون نو کسی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو مکاری کر رہا تو میسنا ہی کہتا ہے اچھا جب یہ جو ساری پارلیمان کی اممہ ہے وہاں پہ وزیری آدم قائد آتا ہے ڈوجی ڈیو ہاں ہاں بالکل میں یہ چیز گالنا چاہ رہی تھی ڈوجی ڈیو ڈوجی اگر اس کا آپ اس کا برنیکلر سٹریٹ لینگویچ میں اگر آپ ترجمہ کرو گی تو دون نمبری ڈیو ہاں ہاں بالکل جوٹا ڈیو ایفن دی فرادی آر ڈیو یہ کیا بات ہوئی بریک لے لیں تاکہ میں اس پہ بات کروں اس طرح کے میں نے کب اپنی ہر ڈائن میں مجھوڑا لے لیکن نہیں بچھلے بریک لیتے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو نصر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج خاصے بلے مود میں نظر آرہے ہیں ایسا کیوں ہے آفٹر دی بریک پیسٹوک پہ جائیے بول بول پاکستان ون لکھیں ہمارے پیج پہ لائک کریں اور کوئی نہ کوئی کومنٹ ہمیں ضرور دیجئے مولبین امی بی بی بات یہ ہے کہ ہم نے جیسے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو پینما کا تسکتہ شروع ہو گیا تو میں نے آپ کو کہا کہ اس پہ ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں ہے کوئی بات نہیں نہیں ہے شور مچے گا اور بالاخر پارلیمان میں جائیں گے ایسا ہی ہوا ہونا یہ چاہیے کہ ہم لوگ آپ جیسے انٹرو میں کرتی رہے ہیں ان کے سوٹس فورس دیتی ہیں سیاستدانوں کی سیاستدان کوئی بھی ہو دنیا کے کسی ملک کا رہنے والا ہو کسی خطے کا ہو ہمارا ہو ہم ہوئے تم ہوئے کمیر ہوئے یہ ایک بات کہتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں کوئی ہو اور اس سوالے سے میں محفی چاہتا ہوں عمران خان صاحب کے پرستار اور چارنے والوں سے کیوں آپ کو اچھی نہیں لگی وہ بھی آج کل سیاستدان بھرپور ہو چکے ہیں ان کا آؤٹسائیڈر والی بات ختم ہو چکی ہے بات یہ ہے کہ میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ بالاخر انہیں کمیشن میں آنا پڑے گا یہ بات اس بدنصیب صحافی نے بول بول پاکستان میں سب سے پہلے کہی اور تواتر کے ساتھ کہنا ہے ٹھیک اچھا اب میں تو بچارہ دو ٹکے کا صحافی اس کے بعد پاکستان کے وزیر داخلہ ہوتے ہیں چودری نسار علی خان صاحب انہوں نے گیارہ اپریل کو یعنی کہ مائک اور کیمرے کے سامنے کیا کہا وہ درست سنوا دیجئے قومی اسیملی اور سینٹ میں ایتھکس کمیٹی بننی چاہیے اور میں امران سان کو بھی کہوں گا تمام لیڈرشپ کی اس کی تو ضرور کریں میں کوئی ڈاورٹ نہیں کرتا مگر قوم کو یہ بھی بتائیں کہ سینٹ اور قومی اسیملی میں جو بھی عوام کے منتخب نمائندے ہیں وہ اپنے آپ کو تیکی کے لیے اور اعتصاب کے لیے پیش کریں ایسا ہی ہوا نا اب یہ گیارہ اپریل کو کہا جب یہ باتیں ایسی پبلک میں کی جاتی ہیں نا بی بی تو اس سے پہلے ہوم وقت ہوا ہوتا ہے آج آپ کو یاد ہو اگر آپ نے امران خان صاحب کی تقریر سنی ہو تو انہوں نے کہا کہ پھر میرے دوست چودری نسار علی خان صاحب جب میں ورڈ کپ جیت کے آیا تو وہ جو پلوٹس وغیرہ اس کے بعد ایسا حسین اتفاق ہوتا ہے کہ گیارہ اپریل کو یہ بیان دیتے ہیں چودری نسار علی خان صاحب اور چودہ اپریل کو ایک تیارہ یہاں سے اڑتا ہے اور اس تیارے میں چودری نسار علی خان صاحب کے ساتھ ہاں جی امران خان صاحب ہوتے ہیں بھی ہوتے ہیں اور وہ کچھ ملاقات بھی ہو جاتی ہے جہاں اور اسلام آباد سے لندن کی فلائٹ کو ساتھ سے آٹھ ہوتی ہے نمبی فلائٹ ہوتی ہے اب وہاں یہ تیہ ہو چکا تھا کہ بلاخر یہاں آنا ہے اوکے اس فلائٹ کے دوران یہ تیہ ہو چکا تھا ان کے ایچیسن کالج کے بڑی دوست نے انہیں یہ بتایا کہ یہ یہ اطلاعات ہیں میاں پیپلز انصاف لیگ بننے کی کوشش ہو رہی ہے پاک سرزمین پارٹی کی طرح اور ہمارے ہاں تو یہ شریف فیملی کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے اور پھر اس بات کو انہوں نے پبلکلی بھی کہہ دیا کہ ان کے جو لوگ ہوتے ہیں ہاں بالکل انہوں نے کہا تھا کیونکہ جب ڈیلے ہو رہی تھی اب ہوا یہ کہ کل آپ کو جیسے انہیں کالز آ رہی تھی اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمران خان بچارے اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ہی بنائے ہوئے جو انہوں نے مریدین کا حلقہ بنا رکھا ہے ان کے اسیر ہو چکے ہیں لہٰذا انہیں وقت چاہیے تھا کہ وہ وقت لیں انہوں نے وقت لیا اور وقت لینے کے بعد اب بنیادی بات یہ ہے کہ چودری نصار علی خان صاحب کی وساطت سے جو ایک راستہ ڈھونڈا گیا اس کے لیے تمیٹی بنا دی گئی ہے چلے تو اچھا ہوا نا نظر بتا ہے اس کو پندرہ دن دیئے گئے ہیں صحیح ہے لیکن کام ہو چکا ہے سب سے پہلے انہوں نے اپنے چیئرمین کا انتخاب کرنا ہے اس کے بعد پھر ان کے کوئی رولز اور بزنس وغیرہ بننے ہیں پھر ایک دوسرے سے بات چیت ہوگی پھر کوئی ایک دو مرتبہ جھگڑا ہوگا کوئی آئے گا کوئی چلا جائے گا میں کل وائل بجٹ بھی پیش ہو چکا ہوگا اس کے بعد رمضان شریف کا آخری اشرہ آنا ہے چونکہ یہ تمام بڑے غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس حملیوں میں اکثر جو ہیں یہ فائل سٹار عمرے کے لیے جاتے ہیں اس سے پہلے یہ پھر وہاں چلے جائیں گے وہاں سے واپس آئیں گے اس وقت تک کوئی اور قصہ یہاں پہ شروع ہو گیا ہوگا کوئی نہیں تو آپ کی ایجیٹیشن مجھ نہیں سمجھا رہی اور ایجیٹیٹڈ ٹوڈے نوسرہ صاحب بکوز آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا اور کچھ نہیں ہوا تو یہ تو آپ کو پتا تھا تھا میں ایجیٹیٹڈ ہوں میں ملے کیا بات ہوں میں ایجیٹیٹڈ کہ ہم لوگوں نے بجائے یہ سمجھنے کے کہ یہ راستہ بالاخر کس طرف جا رہا ہے فضا تو یہ بن گئی تھی بس صبح ہو گیا کہ شام گیا آگئی آگئی پھینم آگئی پھینم آگئی پھینم آگئی پھینم آگئی پھینم آگئی پھینم چار اپرل سے یہی کہہ رہے نا کہ نہیں ہوگا اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا وزیراعظم کہیں جا رہے نا کوئی عصیفہ ہوگا تو یہ تو ٹی وی بارے جو مرضی کر رہے ہیں یہاں پہ باقاعدہ کتنی گرم آوازوں کے ساتھ جمہوریت کو بچانا ہے تو ایسا کریں وزیراعظم چھوڑ کسی کو اور کسی کا نام آگئی نہیں ہم اس کے اندر باقاعدہ سہولتکار رہے ہیں یہ بات کو بہلا رہے ہیں سہولتکار نہیں گیا رہا ہے کہ یہ جہاں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس قومی اسیملی میں یہ سارے کے سارے اشرافیہ ہیں بلکل ٹھیک ہے کسی بھی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہو گنتی کے دس یا قدر آدمی ہوں گے جن لوگوں کے بیچاروں کے دل میں کوئی غریب آدمی کا درد ہے جس کو یہ ہوگا اور یہ جو کمیٹی بنے گی ان میں سے تم مجھے بتاؤ کہ کتنے لوگ ہیں منی لارڈنگ کے ایکسپرٹ کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں یہ کیا کر لیں گے ہر ایک مندہ جی وہ کیسے گئے آپ کو یاد ہوگا اس دن میں نے کہا جب انہوں نے گلف کی بات کی تو میں نے کہا کہ جی یہ تو بی سی سی آئی کے پیسے تھے رائٹ اب کون کرے گا اس کی پرسٹکیشن جو وزیر خزانہ تھے غلفکار علی بھٹو صاحب کے ان کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے ہم سے مانگے تھی بیرول ملک ایسے لے جانے کی بھی ریفیوز اچھا ڈاکس صاحب جھوٹ نہیں بولتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں ٹھیک ہے کون اسٹ آدمی ہے اس کے باوجود اس کے باوجود بہرحال ان کی سٹیل میں لگی تو کوئی کرشنے تھے نا اب وہاں سے آپ وہ نکالو گے نہیں تو یہ تو تیو آرز بنائیں گے نا کہ وہ کیا کرے گی کمیشن ارے بی بی تیو آر آپ نے بنا لیے تیو آر بنانے کے بعد اس میں لکھیں گے نا کوئی فورنزک آرڈٹ فرم بہار سے آئے گی بھائی میرے ٹیو آر بن گیا ٹیو آر بننے کے بعد آپ انیس سو بہتر سے منی ٹریل شروع کرو گے مطلب کرنی تو پڑے گی اگر آپ کو پیچھے تک گناہ کون کرے گا پھر آپ نے پورا منی ٹریل کا سراغ لگا لیا تو پاکستان کے کون سے قانون کے تحت انیس سو بہتر میں ہوئی ٹرانسیکشن کیونکہ اس کے بعد آپ نے خود ایسے قوانین بنائے ہیں مجھے بتائیے یہاں پہ کون کاروباری آدمی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کرے کہ اگر وہ انپورٹ اور ایکسپورٹ کے دھندے میں رہا ہے تو اس نے اوور انوائنسیک یا انڈر انوائنسیک نہیں کی نہیں ٹھیک ہے یہ تو بلکل اسی لیے تو یعنی کہ چار سو سے زیادہ لوگوں کے نام آئے بریک لیں چلے بہتزاز ہے حسن صاحب ہوں گے ننو ستاب اس کمیٹی میں وہ ان ساری چیزوں پر غور کریں گے بہرحال بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے stay with us ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر رہے ہیں ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان انڈر سکو بی بی بنیادی بات یہ ہے کہ جو یہ سارا یعنی پینما پینما اٹھا کے مائنس ون کا محول بنایا جا رہا تھا وہ جو میں آپ کو اس دن بھی کہہ رہا تھا بڑی خوشیاری اور تجڑبے کی مار مار کے وہ ڈیفیوز کر دیا ہے اچھا اس ڈیفیوزن کے لیے آسانی اس لیے ہے کہ وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم ہوئے کہ تم ہوئے اور ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ تاریخی جب آپ کی ظلفوں میں پہنچے تو حسنی کہلائے اور میرے ہاں ہو تو وہ میری بننصیبی ہو تو اب ہمارا کیا مسئلہ ہے ہمیں ایز میڈیا ہمیں یہ چاہیے تھا جو میں کہے چلے جا رہا ہوں کہ بھائیو سیاستدانوں تم تو خالی تین فیصد ہو ان کا حساب کتاب کر لو لیکن خدا کے لیے مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان میں ایسی فضاق کیوں نہیں پیدا ہو رہی کہ لوگ ٹیکس دینے پر آمادہ ہوں اور یہ جو باقی لوگ ہیں سارے کے سارے یہ کسی نہ کسی صورت اپنا پیسہ واپس لائیں گے مثلا جیسے ڈوجی ڈیو بھی سنا ڈیوڈ کیمیرن نے وہ سارا کچھ آیا اس نے ایک تغریب کی اور کانفرنس کر کے اور یہ کبھی یہ اب کرنا پڑے گا اب اس طرف ہم بڑھتے نہیں ہیں ہم بس کے ہمیں شاید کپیسٹی نہیں ہے ہمیں سیاست کرنے کی کپیسٹی ہے نہیں لیکن یہ سیاست بھی تو نہیں ہے مطلب ایک چل جاتا ہے نا ٹیلیویزن پہ چل جاتا ہے سیاست بھی تو بلاخر وہی نکلی نا جو سیاست کرتے ہیں کہ انہوں نے چند دن کشو اور اس سارے کے یعنی پس منظر میں کیا چل رہا ہے دل کام چاہتا ہے بہت کچھ چل رہا ہے جس پہ ہم بات نہیں کریں نسی صاحب اس میں ہی موقع نکال کے آپ کو بتاتا رہا کہ بھائی یہ یو ایس کانگرس میں یہ ہمیں ایف سکسٹین نہیں مل رہے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا وہ بلاخر آج وہ دیکھئے نا وہ انہیں کہنا پڑا امریکہ کے وائٹ ہاؤس نے ایگزیکٹیف کی طرف سے کہ نہیں یار پیسے دینے دو ورنہ پاکستان سے ڈیل کرنا مشکل ہوگا اب وہ ایک لیوے ساتھ ہی آج وہ اجلاس تھا ایک روزہ اجلاس اب پاکستان کی وزارت خارجہ بقول تمہارے تم بتا رہی ہو کہ ایک پریس ریلیز ایشو سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اب غنب واپس لے لیو اور ایک نئی جاری ہو اب یہ اتنا مسخرہ پن جب وزارت خارجہ کے لیول پہ ہو رہا ہے جہاں پر افغانستان کے ساتھ مذاکرات امریکہ اور چین موجود آئندہ کی تاریخ کوئی نہیں دوسری طرف یہ ہے کہ باقاعدہ اعلان کیے چلا جا رہا ہے افغان صدر کہ اگر پاکستان میں آپ حقانی گروپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے تو میں اقوام متحدہ چلا جاؤں گا اب تو وہ باقاعدہ ہوسٹا شکایت لے کر اب وہ سیکیورٹی کانسل جائے تو ٹھیک ہے ہمارے لیے ایک تھوڑی سیکیورٹی اچھی بات ہے کہ اس کا چین پرمنٹ میمبر ہے ٹھیک ہے ویٹو کر دے گا یہ وہ لیکن اس سارے کی بنیاد پر یہ امریکہ شمریکہ یہ وہ جنہوں نے اب ان کی وزارت دفاع نے یہ دیکھو نا اپنی سالانہ ریپورٹ جو کانگرس کو پیش کی ہے جو کام پارلیمان کو کرنا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں یہ میرے یہ جو یہاں پہ بیٹھ کے میسنے کو ان پارلیمنٹری قرار دے کے بہت خوش ہو رہے ہیں انہوں نے کتنی مرتبہ مثال کے طور پر وزارت دفاع کو کہا ہے کہ آپ ہمیں اینور ریپورٹ پیش کریں کہ آپ کا کیا تھریٹ پرسیپشن ہے اور وہاں پہ یہ ہوتی ہے پارلیمان اور اس نے یہ بھی لکھنا پڑتا ہے کہ یہ ریپورٹ کو تیار کرنے میں ہم نے ٹوٹل اتنے پیسے لگائے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں حالکہ یہ بھی بتانا پڑتا ہے یہ ہوتی ہے بھائی پارلیمان اور اس کے اندر انہوں نے اشارہ یہ دیا ہے کہ گوادر پہ جو چین آ رہا ہے وہ صرف اس کے مقاصد جو ہیں وہ تجارتی نہیں ہیں بلکہ فوجی بھی ہیں لہٰذا ہمیں اس کے مطابق پھر تیاری کر دی چاہیے اب یہ آپ کے اوپر ایک کلاوڈ سو رہے ہیں اور آپ نے صبح سے بحث یہ شروع کر رکھی ہے کہ جی میسنا لفظ جو ہے ستہ بار لو ہے نا عمران خان صاحب آکے میں یہ تو وہ آئے لوگ بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا بھائی مبارک وہ آگئے پرائیم نیسٹر صاحب کبھی نہیں آتے پارلیمنٹ میں کوئی بحث نہیں ہوتی ہمارا اتنا لوگ بار ہے کہ پھر اسی بات کو خوش ہوں گے اور کیا کرے ہمارا کام ہے نا ہمارا کام ہے کہ انہیں کہیں کہ بند کرو یار تارہ لگاؤ اس کو تو پھر ہم کیا کریں ہم اس میں سے ہم نکالتے ہیں یہ وہ دیکھیں انہوں نے گوز ہو کرو اچھا پھر وہ دکھائیں گے کہ وہ جو جھلکیاں ملکیاں جہاں ہمیں فوکس کرنا ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں ان کی وہ خیر سیال کوٹ سے کال السلام علیکم جی الیکم سلام جی سوڈ کون سوڈ علیو شیال کوٹ سے آپ کے پھر ڈی ایر ہے آلیکم سلام علیچس함 کیسری مرتبہ آگیا میرا کوئی Kann made with shiif سونلے آپ اپنی بات کہا رہی ہیں میںillary中 فورا بتاکریر کی찍니다 آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں سوری آپ ان کا فون کاٹیں آپ اصل میں کر یہ رہے ہیں کہ آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں آپ ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں خدا کا واسطہ ہے میں التجا کر کر کے مر جاتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کی کال بھی لے پہلے آپ ٹی ویڈے میں آ رہا ہوں نہیں کریں اثر ہو گیا نا اثر ہو گیا میڈیا والوں کا آپ لوگوں کے اوپر بھی کہیں وہ بھی سیاست کر رہے تھے ہمارے کالر فوکس کرنا بنیادی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں آپ کے ہاں ٹیکس کا کلچر نہیں ہے کراچی میں اپنے امان بحال کر دیا نا ہاں یہ تاجر بھتہ سے بہت تنگ تھے لیکن بھتہ دیتے رہے جان اور کاروبار بچانے کے لیے اب آج حکومت کو کہو کہ اس بجٹ میں ایک پرسنٹ آر جی ایس ٹی بھی لگائے نہیں وہ پھر شروع یہ تو دیکھیں ٹیکس لگا نا ہم کیا سکتے ہیں اس لیے آپ جب اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں اس میں یہ سیاستدان کھڑے ہو کے کہ یار اگر تیری چار ہیں تو میری دس ہیں میری دس ہیں تو تمہاری بچاس ہیں چائشائے کا کپ لے صبح بیٹھ گئی تھی کیونکہ وہ ایک انٹرٹینمنٹ پروگرام چلنے والا تھا اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی دیکھیں دوسرا ہمارے آرمی چیف کا دورہ چینہ دیکھیں آپ یہ دو مختلف باتیں ہیں دورہ چین کی اگر بات کرنی ہے تو چین کے ساتھ تعلقات پر بات کرنی ہوگی چین کا جو دورہ ہے آرمی چیف صاحب کا سر پاکستان کے اور چین کے دفاعی تعلقات انیس سو پہنسٹھ سے ہیں اور ملٹری جو لیڈرشپ ہے وہ سیاسی لیڈرشپ سے زیادہ فریقونسی کے ساتھ انیس سو پینسٹھ سے ملتی چلی آرہی ہے لیکن اب ہمارے ہاں ہم لوگوں نے کچھ امید ایوان رکھی ہوتی ہے تو میں کیا کروں گا تو یہ اس طرح نہیں ہے اتنا ہیتنا کے بارے میں میں ابھی بات کرنی ہی مالا تھا چانے بریک کے بعد بریک کے بعد ایمکیوب نے ویسے کہہ تو دیئے نسل صاحب کے وہ اپوزیشن کے ساتھ تو نہیں ہے تو اب بھی بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ پھر کیا بات ہوتی اس پہ لیکن اینیویں take a break we'll be right back ٹوٹر پہ جائیے لکھئے بول بول پاکستان underscore ہمارے پیج کو لائک کریں اور فالو کریں ہمیں اگو ان اگوی کومنٹ دیں نسل صاحب متحدہ اب وہ سی اینزادی بات ہے کہ متحدہ جو ہے انہوں نے اب محسوس کیا کہ ہم تو لیفٹ آؤٹ ہو گئے ہیں اب ہر جماعت کو یقین اور اکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ متحدہ کا ایک ممائندہ بھی بیٹھانا کوئی مزایقہ نہیں ہے تو وہ تو خود ہی ہونے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہے لیکن اگر اپوزیشن کے ساتھ اپوزیشن کا حصہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے اور بلکہ ان کو تو زیادہ کراچی براچی کی سمجھ ہے جہاں دھنڈا کاروبار یہ وہ سب سے زیادہ نام بھی تو اسی شہر سے آئے ہیں شاید انہوں نے سرکار والے مٹھا لے اور میں ارسید کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف سیاستدانوں کے واقعات سے کچھ ایک سٹوری ایک پینما آئی چار اپریل سے آج 18 میں ہو گیا ہے ہم اسی کے گرد گھوم کر نکالا کچھ نہیں وہ جو لائن تھی وہ پٹ گئی ہاں صحیح اور وہ آج خود قومی اسیمبلی میں واضح طور پر کھڑے ہو کر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی وہ متحدہ اپوزیشن کا متفقہ فیصلہ تھا وائے کارڈ یعنی منڈے والا ساتھ ہی لیکن اپنی کونسٹیٹوینسی بھی رکھنی ہے وہ بھی موٹس کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے چاہنے والے اس بات پر بہت ناراض ہیں کہ وہ خرشید شاہ جیسے کرپٹ آدمی کوٹ ان کوٹ میں نہیں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جو نہیں کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں کہ عمران خان صاحب نے خود بڑی محنت سے اپنا عمیت یہ بنایا تھا کہ ابھی تک کہ تمام سیاستدان نظام کوہنہ والے وہ کرپٹ ہیں بدنوان ہیں میں ایک آوٹسائیڈر آیا ہوں صاف ستھرابر سارے پرانے سیاستدان لے کے اب جب وہ اسی کمپنی میں پائے جاتے ہیں تو ان کے چاہنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے ذرا کہ ہمارا ہیرو کے لوگوں میں جا کے بیٹھے ہیں ہاں جو کل ہمیں اندازہ ہوا ہے ایسی ایسی کالیں آئیں گے اب ان کو بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے ان کو ساتھ رکھنے کے لیے فیصل آباد میں بھی جلسہ کریں گے لیکن یہ بات مت بھولیں کہ عمران خان کی بھی آخری منزل اقتدار ہے اور اگر پیپلز انصاف لیگ بنتی ہے کوئی تو پھر اقتدار ان کے اور دور ہو جاتا ہے ابھی تو پھر وہ کسی نہ کسی طرح گھیر گھار کے مارچ دو ہزار ستارہ میں شاید قومی اسیمبلی کا انتخاب لینے اسی لیے تو آپ دیکھ رہی ہیں ایک طرف یہ جھگڑا ہے ٹک 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 دوسری طرف آئین میں ترمیم ہاں وہ اب کل ہوگی جس کے لیے دو تہائی اکثری یہ چاہیے ہوتی ہیں جس کے لیے انہوں نے دھرنا کیا تھا کیوں اتنی جلدی ہے اس پر اتفاق کیوں ہے اگر یہ سیاستدان ایک دوسرے کے خون کے اتنے ہی پیاسے ہو گئے ہیں تو آئین میں ترمیم کیسے ممکن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں جہاں ون ون سیچوئیشن ہیں وہاں یہ اکٹھے ہیں بارال کول اک لیلو اسلام علیکم جی و علیکم السلام جی فرمائیے نوسر جعویر صاحب میں دوست مالک عرض کر رہا ہوں دبائی سے جی بھئیہ اچھا نوسر صاحب آپ کی مطلب تذیعہ نگاری کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے ماشاءاللہ آپ ایک زیرت قسم کے جو ہیں وہ اچھا خیر آپ فرمائیے اپنی رائے دیجئے میں اپنی رائے دیتا ہوں سروں سے پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سچ بولنے کی سزا آپ نے کئی تفاہ بکتی ہے لیکن آج میں آپ سے صرف ایک آپ سے سوال کر رہا ہوں اس کا آپ نے جواب دینا ہے کہ جو کچھ پچھلے دنوں میں مطلب حکومت اور اپوزیشن نے جو کچھ کیا ہے اس میں آپ اپنا آپ کا جو مطلب تجزیہ ہے وہ کیا ہے کہ اس میں اخلاقی فتح کس کی ہوئی ہے حکومت کی ہوئی ہے یا اپوزیشن کی ہوئی ہے بہت شکریہ آپ کا اگر آپ اس میں دونوں ہی کی بالکل اخلاقی فتح نہیں ہے دونوں نے اپنی اپنی آف شور کمپنیوں کو سیدھا کرنے کا بندوبست کر لیا اگر آپ مجھ سے سٹریٹ الفاظ میں پوچھیں تو کوئی ہی اخلاق و اخلاق کچھ نہیں ہوتا سیاست کا پہلا خدا کا واسطہ ہدف ہوتا ہے اقتدار میں آنا تو پھر نسل صاحب حیران کیوں ہوتے ہیں جب وہ اس طرح بہیو کرتے ہیں لوگ نہیں سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ہمارا کلچر ہے نا ہم محبوب کا انتظار کرتے ہیں پھر یہ کہ چرخلی کوک سن کے کوئی اتر پہاڑوں آیا ملکل وہ ایک پہاڑوں سے اترتا ہے ایک یہ وہ جی اسلام علیکم کال ہلو اسلام علیکم آپ آن رہے ہیں جی اسلام علیکم نسل صاحب اسلام جی جی ایمر بات کر رہا ہوں اسلام علیکم سے آپ ماشاء اللہ بہتا بنگ بات کرتے ہیں تو ایک سوال کا مجھے جواب دی دیجئے گا جی یہ میں نے میں کافی عرصے سے آپ کو فالو کر رہا ہوں پورے پاکستان پورا پاکستان کی جماعتیں سب ملکے الفاظ حسین کے خلاف بات کر رہی ہوتی تھی لیکن اس کا نام پنام علیکس میں نہیں آیا تو کیا آپ کی رہا ہے اس سے اگر یہ بات کرنے کے لیے کہ چوکے جس جس کا نام یعنی پینما لیکس میں نہیں آیا تو وہ بڑے اچھے ہیں تو پھر اس حوالے سے دیکھئے اب آپ کو یہ بات بری لگے گی عاصف علی زرداری کو کیا کچھ نہیں کہا گیا ابھی تک اس بیچارے کا نام بھی نہیں آیا بلکہ میں نے تو ہستے ہستے اس کو کہا تھا کہ میں تو ان لیکس کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ اس میں عاصف علی زرداری کا نام ہی نہیں ہے تو دیکھئے یہ یہ کوئی کرائیٹیریا بہرحال ایک اور کال ہے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم نسا صاحب جی فرمائی جناب کون صاحب فرمائے ہیں کیا سر عرفان اسلام بات سے بات کر رہا ہوں جی عرفان بھائی سر مجھے صرف یہ بتا دیں کہ الیکشن ہوتے ہیں تو دھاندی ہو جاتی ہے ہمارے لیٹر کے ساتھ اور جب جلسے ہوتے ہیں تو خواتین کے ساتھ بتمیزی ہوتی ہے تو باقی دوسری پارٹیاں رہ جائیتی ہیں اپوزیشن ان کو کھیل جاتی ہے تو وہ ہمارے لیٹر کس طرح ہے how he will become پاکستان's leader and will run پاکستان باز انشاءاللہ نہیں بھئیہ پیوستر ہے شجر سے امید باہر رکھ لیکن ایک آج انہوں نے مظفرہ بات میں اعلان کیا ہے بہت اچھا اعلان کیا ویسے نسرا کہ اب مجھے بڑی خوشی ہوئی انہوں نے کہا ہے لیکن وہ کیا کریں گے ٹائگر فورس انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی جو ہیں ہم اگر honor killing ہو تو تم فوراں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے کم اس کم اس بات کو اڈریس کیا بس اتنی بات ہے میں آپ کو خود کہہ رہی تھی ٹائگر فورس تو بنی ہوئی ہے یہ کونسی نہیں بات ہے دھرنے کے ساتھ تو اب کیا ہوگا کوئی equipment خاص منگوایا ہے بہتا ہے نہیں اللہ جانتا ہے جب تم لوگوں کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ I am very sorry to say تکھونا honor killing کیا ہوتی ہے تکھونا honor killing کیا ہوتی ہے تم نے میری عورت کی طرف دیکھا تو اس میں خواتین ہوں گی نا ٹائگر فورس میں آپ کو نہیں پتا آپ کوئی بھول گئے ہیں آپ دھرنے میں ٹائگرسز میرے ٹائگر میرے ٹائگرسز وہ خواتین ٹائگر بھی ہوتی ہے اگر ٹھیک ہے اگر اس طرح جنڈر بیلنسڈ فورس ہوگی وہ جنڈر بیلنسڈ فورس ہوگی تو ان کی ٹریننگ کہا ہوگی جنڈو کراٹے کی سپیشل کلاسزز بنی کالا میں ہوگی لیکن بہرحال میں اس اسیشو میں دیکھو میں نہیں اچھی بات ہے امران صاحب نے اپنے غصے کا اظہار کیا انہوں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیئے اور ہم کچھ کریں گے دیکھئے ہم ہم دونوں یہاں بیٹھ کر انتہائی شدید غم غصے کا اظہار کرتے رہے کہ یار بہت عرصے کے بعد اور خاص طور پر اس وقت سے جب سے کہ ہمارے ہاں اب سیاست ریالیٹی ٹیلویجن کا بھی حصہ ہو گئی ہے امران صاحب خان کی وجہ سے بہت کثیر تعداد میں خواتین اپنے بچوں سمیت پولیٹیکل ریالیس میں آ رہے ہیں اور آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا اور بدقسمتی سے ایسے واقعات سے اور ہمیں اگر ان کی پروٹیکشن پہ امران خان صاحب نے نوٹس لیا اس کے لیے کر رہے ہیں تو سلام بلکل ہمیں تو یہ چاہیے لیکن وہ بات تو میں ایسے تمہیں شیڑ میں کوئی کہہ رہا تھا بہت بنیادی طور پر میں بات اور کر رہا ہوں میرا آج کا پورا رونا جو آج کی ڈیولیمنٹ کے بعد یہ ہے کہ میں نے آپ کو اپریل کے پہلے ہفتے میں کہہ دیا تھا کہ بی بی یہ بل آخر پارلیمان میں جائیں گے ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی اور یہ پارلیمانی کمیٹی کا انتظار کرتے 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 ہم نے جو تھیٹر لگایا ہے اور اب میں نے میرے سمیت ہم لوگوں نے اپنا جو رسک چلایا ہے جو سیاپا فروشی کی ہے آپ کو پتہ میں نے منڈے سے وہ نیو یورک ٹائمز کا ایڈیٹوریل نکال کے رکھا لیکن شاید اس پہ کوئی بات کر لیں ہم لیکن وہ وقت نہیں ہوتا نہیں کیوں کریں گے کیونکہ ہمارے آپ نے ابھی زرداری صاحب مکر کیا is the only political leader جنہوں نے ابھی پاکستان اور یو ایس کے تعلق زرداری صاحب نے پاکستان یو ایس تعلقات پہ ایک statement دیا کم از کم کچھ کہا تو صحیح اس کے بارے میں یہ بھی ایک بات میرا خیال میں دسکشن تو بن سکتی کہ باقی کوئی نہیں دیکھتا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہی میری آپ سے یہ توقع تھی جو میں آپ کو شروع میں ہی میں نے کہہ دیا کہ آپ میرے ساتھ یہ مرمانی کریں گی کہ آپ مجھے segments دیا کریں گی آپ مجھے سیگمنٹس دیا کریں گی پالس کو بھی اگر ہم ٹائم اپ بھائے اب کیا کرے ٹائم اپ ہو گیا بہت آپ کو معلوم ہے خود درسو میں خیال انیوی نوسی صاحب we have no more time today آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ملیں گے خدا حافظ